بلگو بازار میں پوروجو کی یاد میں بڑھ استر پر پودھ روپن کا آجن کیا گیا کلیکٹر نے گرامینوں سے پودھے لگانے کی اپیل کی تھی جس پر گرامینوں نے ایک ساتھ پودھ روپن کیا اور تالاب کے آس پاس بڑی سنکھیا میں پودھے لگائے کلیکٹر نے گرامینوں کے اس آجن کے لیے دنیا واد دیا وہیں گرامینوں نے سوراج ایکسپریس کو بھی دنیا واد دیا یہ سارانی پہل جو ہے اسی سے ہم لوگوں کے چل سنکشن میں سب سے زیادہ بل یوگ دانیسی سے ملے گا شاہد کی پہل تو ایک طرف ہوتی ہیں لیکن جب شامان شروع کرتا ہے تو ایک سے بڑھ کے ایک گیارہ کا پاور آ جاتا ہے تو روگن طلاب کے آس پاس جو بھی ہو سہر ہیں میں ہم کو بتائی جیتا ہوں کہ ہم نے اپنے سامن جو جب پوروجو کیا ہے ملوہ دواجہ جو بھی چھنا پڑھ گئے کاری طرف ہوا ایک سمجھتا مہلا وادی کو ہم بڑھائی جنا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا پریاس اپس میں بہت اچھا تعمیل اور اکتہ بنا کے جنہوں نے ایک بہت بڑا پیشال دیا ہے اس کے لئے بہت 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 بات رہے ہیں ہمارے کلیکچر صاحبی بہت بہت بات رہے ہیں کہ اس کے گھری کے رنگ کے لئے جل سخت اچھن کے لئے جنہوں نے اپنے بہت اچھا یوگدان دیت کے لئے بھی میں سب کو بڑھائی دیتا ہوں یہ پینہ ہمیں کو آپ نے جو بھی ہمارے بڑے بجورد ہیں ان کی آدمی جو پودھے وغیرہ لگا رہی ہیں یہ سب پریوان شکشہ کے لئے ہے اور جو بھی طلاب میں جو پانی کی جو کمیت ہے اس کو بھی پورٹی کرنے کے لئے اور پریوان شدھ بنائے رکھنے کے لئے یہ سب پودھا وغیرہ لگایا جا رہا ہے تھروپن کا آئیوزن کیا گیا جو کہے کہتے ہیں محلے واشیوں کے لئے دن تو تحارت کا محول جیسا لگ رہا ہے کیونکہ پریوان شکشہ کے لئے پیٹھ کا لگانا بہت جوری ہے اور اسے جل وائیو کا جو ہے ہمیں اسے ملتا رہے گا آگے بھی ہم اسی تکار سے آئیوزن کرتے ہیں